بینگلورو ادیان نگر بت scream مرام بینگلورو ای لیلی اپنے آدمی تیار ہے نا بھائی نشان آنا چکے فwers انتب生 کی تیار کیوئی فائل تو دیکھو آبے اسے کیونے کھلا اورے اے مجھے بھی دیکھنے دینا یہ کیا ونشی چارج لینے سے پہلے ہی ساری تیاری کر لی ہے میں پولیس بنوں گا مجھے پورا وشراس ہے تو ہم مجھے نہیں پتا پر اپنے فرس کو ایمانداری سے نبھانا چاہیے اور اس لیے پرپریشن ہے کیا ہوا آج کالیج نہیں جانا ہے کیا آنے کے لیے بس ٹاپ پر کھڑے تھے کچھ لفنگیں پریشان کر رہے ہیں وہ اتنے بے شرم لڑکے تھے نا تو تم کیا کر رہے تھے اگر تم میں پیار کو بچانے کی ہمت نہیں ہے تو گرل فرنڈ بناتے ہی کیوں ہو چھے بتاؤ کون تھا وہ وہاں کھڑا دیکھو چلو میرے ساتھ آرے نانا ہمیں نہیں جانا ہمیں پوک کہیں کا ہلو یہی رکھو دیکھنے میں تو کافی شریف لگتے ہو لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں کیا کہاں میں ہاں دیکھیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں آجا دیکھو مجھے کام کرنا ہے جاؤ یہاں سے کسی اور لڑکی کو چھیڑنا ہے کیا ہاں خود کی بہن ہوتی تب سمجھ آتا اس نے نہیں چھیڑا تھا یار یو ٹھوپڈ چلو 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 جلدی لکھر آؤ اٹھا کر لاؤ اس پولیس والے کو لکھر آؤ لکھر آؤ لکھر لکھر موسٹر ونشی جانے کے پہلے میں نے آپ سے کیا بولا تھا اور آپ نے کیا کیا شوٹ کیا میں نے یعنی کہ میرے آرڈر کی قدر نہیں ہے آپ کو وہ کالرہ کون ہے سر اس کے اوپر چار ریپ کیس ہیں تین تین سو ساتھ ہیں ایک تین سو دو ہے چھ مہینوں سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ دگیا تو بنا رسٹ کیس سوچ کے رہیں گے تو وہ فرار نہیں ہو جائے گا ہم نے ایک ایسا ہی موقع کھو دیا تھا جو ویرپن ایک سٹیشن کو چاہیے تھا وہ دو سٹیٹ کا موسٹ وانڈڈ بن گیا تھا بھاشان بند کرو ٹریننگ میں ہو تو یہ حال ہے ٹیوٹی جوائن کرو گا تو کیا کرو گے پوائنٹ بلانک رینج جو گولی میں نے پیر پہ ماری وہ سیدھے ماتھے پر بھی مار سکتا تھا لگتا ہے تم سیدھی طرح سے نہیں مانو گے یو آر سسپینڈڈڈ فور تھری ڈیز ہیلو سر تم یہاں کر رہی ہو سر آپ پولیس والے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں ابھی پولیس بنا نہیں ہوں اگر بن گئے ہوتے تو تھپڑ نہ مار کر اندر ڈالتے کیا سمجھ گئے نا اب جا اب سا اے ونشی وہ بیچاری دو دن سے تیرے سے ملنا چاہ رہی ہے ابھی تو میں کیا کروں ارے ایک بار ملنے نا اے اپنا مو بند کر ٹریننگ چھوڑ کر لڑکی دیکھتے ہو بھاگوان قسم تم میں سے کوئی پولیس نہیں بنے گا یہ سب کیا ہے بس یوں ہی مجھے یہ سب پسند نہیں ہے سب پب جوڑی پرفیکٹ تھانکیو اے تمہارے گھر میں سب پاگل ہیں کیا ہاں ہاں ہیلو ہلو اگر تمہیں بسند نہیں ہے تو مندر میں جیسے بورٹ لگاتے ہیں یہاں فوٹو کھیچنا منا ہے وہی بورٹ آپ بھی لگا لو پھر کوئی نہیں کھیچے گا آپ ہی نا انجانے میں غلطی ہو گئی اس کے لئے تھپڑ مار دیں گے کیا میرے ماں باپ تک نے نہیں مارا میں آپ سے سوری بولنے کے لئے آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں کم سے کم ایک بار تو بول دیتے کہ ماف کیا لڑکیوں کے لئے سوفٹ کورنر بھی نہیں ہے کیا میں نے تمہیں کسی پاک میں تھےٹر میں یا کافی شاپ میں بلائیا اوکے تو اب کافی کہاں پی ہوگی کافی تو پی لیا کافی تو پی لیا اب چلے یہ یہ کیا اٹھ گئے دیکھو اس تھپڑ کا حساب کافی پی کر پرابر ہو گیا اب اور کیا کرنا ہوگا بات کرو نا تم سے میں بات کیا کروں میں کچھ پوچھوں گی تو تم جواب دینا یا تم کچھ پوچھو میں جواب دوں گی دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے آئی لائک یو تو ہم بلکو چنتہ مات کرو میں ہوں نا کوئی بھی سمسیا نہیں ہوگی ہاؤ کتنال ہاؤ بیٹھو گالی کیوں دیتے ہو بھاؤ اے منجھا اس کی تلاشی لو ایسے نمک حراموں کا کوئی بھروسہ نہیں کیا بوس کل پرسوں کے لونڈے میری تلاشی لے رہے ہیں آپ کے لئے میں نے کتنا فائٹ کیا کتنی مار کھائی ایک چھوٹے سے مساج پارلر کا پیسہ کھا لیا تو میں دشمن بن گیا گیا اس دن مچھی مارکیٹ سگنل پر کالیا جب آیا تھا تو یہ آپ کے سب لوگ کہاں تھے واو اس دن آپ کا ساتھ میں نے دیا یاد ہے اور دیدی کے گھر سے لوٹتے سمیں جب بولٹ کرشنا کے لوگ آپ پر بوٹل پھینک رہے تھے تو اپنی پیڈ دیکھ کر پندرہ دن تک اسپتال میں میں ایڈ میں ڈھوا تھا یہ کیا دیا ہلو سر کوتنال فینک منتری جی کے گھر میں ہوا اس کے گھر میں مرا بولا تو کوتنال کے لوگ اس کو ختم کریں گے نہیں تو آپ کے ڈپارٹمنٹ والے کیس بک کریں گے پہلے تم وہاں سے باہر نکلو ارے چھوڑیے سیر مجھ سے پنگا لینے اب کون آ سکتا ہے اب سے یہاں کینڈر ورڈ کا کینگ میں ہوں تمہیں مارنے کوئی گنڈا نہیں آیا تو بھی پولیس چپ بیٹھے گی کیا میں جیسے تم کو سپورٹ کرتا ہوں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ضرور ہوں گے ٹھیک ہے سر پہلے تین چار دن کیلئے انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ میرے کہنے تک بینگلورو میں کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہیے انڈر چلا جا وہ ارنا کوتنال کے آدمی تجھے کارڈ ڈالیں گے تیری تو اپنے بھائی مار گیا شٹر بند کر ہاں بند کر رہا ہے نا جو چلی گل تُو کونے بے پوچھنے والا چھوڑا گوسا دوں گا چھوڑا بانشی یہ کدھر آ کنڈا گردی کرتا ہے جو لوگ زبردستی دکانیں بند کروا رہے تھے ان سے جا کر پوچھیں تو مار ڈالے گا وہ سبھالنے کے لئے ہم آئیں پولیس مین بھی پولیس ہی ہوں تم ابھی ٹریننگ میں ہو پولیس بنے نہیں پتا ہے نا تمہیں سامنے ہو رہا ہے جرم کو روکنے کے لیے پولیس بننے تک کا انتظار میں نہیں کر سکتا نام کیا ہے تیرا کارٹ پہ لکھائے دیکھ لیچے کیوں بول نہیں سکتا کیوں آپ پڑھ نہیں سکتے کیا اے زیادہ بولے گا تو ان کی جگہ تجھے لات مار کر اندر کرنے گا ایک بھی کیس فائل کیا نا تو تیرا کریئر فینش نہیں سر بینہ سوچے بول دیا اس نے نام پوچھنے پر بولنا چاہیے نا اس کا نام بنشی ہے سر پہلے سینئر سے کیسے پیش آتے ہیں وہ زکھو سکھائیے اسے لے جائیے چل 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 میرا کارٹ دیجے سر یہ ٹریننگ اسٹورٹ سے فائلے آئی ہیں آپ ایک بار دیکھ لیجئے تو انہیں فائنل انٹرویو کے لئے بولا لیتے ہیں تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے نا جی بنشی وہ کوئی بنشی ہے اس کا نام بنشی ہے سر اس کا ڈیٹیل مجھے بتانا سر بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے سر ٹریننگ میں تو سب سے بیش تھا سر بس کمی اتنی ہے کہ اس کو گصہ بہت جلدی آتا ہے انٹریسٹنگ ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے بینگلورو سٹی کے لئے میسٹر ونشی آپ کے نظر میں ایک سچا پولیس آفیسر کون ہے سر یا تو ہمارے ہٹ لسٹ میں سارے چھوٹے بڑے کرمینلز کا نام ہونا چاہیے یا ان کے لسٹ پر ہمارا نام ہونا چاہیے یہ دونوں نہ ہوں تو ہم خاکی پہنے ہوئے دلال ہیں سر پولیس والے کے بیسٹ کوالٹی کیا ہے پیشنس سر پر پیشنس تو آپ میں نہیں ہے آپ کو تو گصہ بہت جلدی آجاتا ہے میری ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا کیا ہے سر اسی سلسلے میں میں تین بار سسپینڈ بھی ہوا ہوں میں ضرور کنٹرول کر لوں گا سر باتاؤ اپنے باپ کا نام کیوں بولنا نہیں چاہتے یا پھر کوتنال کوتنال رامان انٹرویو میں بیٹھنا سوال پوچھنا پھر پوسٹنگ دے کر بھیجنا اتنا ہی نہیں ہے ہمارا کام کوتنال کو جیچندر نے مارا ایسا سب ہی کہتے ہیں وہ سچی تو ہے سر ہو سکتا ہے پر وہی کوتنال تمہارا باپ تھا اسے اتفاق کہا جائے یا قسمت پتہ نہیں سر وہ آدمی صرف میرے جنم کا کارن تھا اس کے علاوہ ہمارا کوئی سمبن نہیں آج بھی کر اس کے نام کے جگہ میری ماں کا نام ہا تو وائل بی دہ ہیپیس پرسن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پر میرا ایک ڈاؤٹ ہے یہ پاکستان سے آتنکوادی آئی ایس آئی ایجنٹس بھارت آکر آرمی میں یا پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بھارتی ہو کر اپنے پلانس کو انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے کہیں آپ بھی اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یا پھر اندر سے گنڈا گردی کرنے کا پلان بنا کر اور تو اسی شہر میں پوسٹنگ بھی مانگا ہے آپ نے جہچندر سے آپ کا باپ کو اتنال بڑا گنڈا تھا پر آپ کے فائل میں پہلے جہچندر کی تصویر کیوں ہے سر بار بار میرے باپ کے بارے مت بولیے ہم جس دن اس شہر میں آئے اسی دن وہ مر چکا تھا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اس لئے اس کے تصویر کو پھاڑ کر پھیک دیا اور ایک بات ایک ڈان کے لیے باہر سے اور اندر سے ہر جگہ سے سپورٹ ہوتا ہے اوکی یہ خالی پرنا کیوں ہے کس لیے دیپارٹمنٹ میں رہ کے ان کریمینلز کا ساتھ دینے والے سو کالڈ انٹیلیجن کریمینلز ہیں نا ان کے لوگ آپ جانتے ہیں کون ہے یہ کوئی بتانے کی چیز ہے اٹس کلیر دیپارٹمنٹ میں ان کے باپ کے خلاف جو بھی تھا ونشی کی نظر میں کریمینلز ہیں سر آپ مجھے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں کیوں سر اگر کسی کا باپ برا ہو گیا تو بیٹا اچھا نہیں ہو سکتا اور تو اور مجھے میری ماں نے پالا پوسا ہے آپ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہے اس کے ہزار کاران ہو سکتے کوتنال کو آپ کی ماں پسند نہیں تھی یہ آپ کی ماں کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں تھا کس کو پتا اے 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 سوری 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 دیکھا آپ لوگوں نے ماں کے ساتھ رہا ہے پھر بھی باپ کے گنہیں اس میں کوتنال کو بھی غصہ آتا تھا تو وہ جانور بن جاتا تھا آدمی نہیں رہتا تھا غلطی اس کی نہیں ہے اس کے اندر جو خون بہرہ ہے اس خون کی ہے تمہیں بھی بس غصہ آنے پر کریمینلز اور سینئرز میں فرق نہیں دکھائی دیتا اسی لیے غیر ذمہ دار کینڈیڈیٹ کو وہ بھی کوتنال جیسے کریمینل کے بیٹے کو پوسٹنگ دیا تو کیا کہیں گے اگر ہم نے کہیں اس کو نوکری دے دی تو ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اور کوتنال پیدا ہو جائے گا جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا سو ونشی کو نوکری دینے کے لیے میری طرف سے سٹرونگ ریجیکشن ہے میری طرف سے آپ جا سکتے ہیں سر پلیز پلیز گو ونشی کے فائل میں سب سے پہلے تم ہو آخر کا کورا کاغذ میں ہوں ونشی کو میڈیا والے پبلیسٹی دے کر ہیرو بنا رہے ہیں کوتنال کے آدمی فیلڈ میں کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کہیں غلطی سے گھس گیا تو 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 گیا اور کہیں پولیس بن گیا تو میں گیا کام سے رکھ کہاں جاتا ہے بھے سور کے اولاد خود کو بڑا خلانی سمجھتا ہے تیری فائل میں میرے بھائی کا بھی نام ہے کیا بھے یہ گھوس لینے والی پولیس کے ناؤگری بھول جا بیٹا ارے لگتا ہی نہیں کہ یہ کوتنال کا بیٹا ہے ارے اس کا خون ہوتا تو دس پرسند گستہ تو آتا ہے اس کو نا بھائی کہیں کہیں گے پانچی اتا رہے کہیں گے پانچی سے رہے کہیں گے پانچی بچے سپٹ کر نہیں بچے رکھ جاں نمستے منتری جی اوہ آگے آو بیٹھو کہاں گائبو کہتے بھائی گروہ کے مر جانے سے کوئی کام تھوڑی بند کر دیتا ہے کچھ بھی ہو ہم تو چیل ہی ہیں اب بھائی کی جگہ پر ان کا بیٹا آیا ہے ٹی بی پہ نیوز میں دیکھا میں نے مارکٹ میں مارا ماری کر کے وہ جیل چلا گیا ہے لڑکا ہے کیسا وہ بھائی وہ دیکھنے میں لڑکا ہے لیکن چھونے پر ٹرانس فارمر ہے اس کے ہر ایک مار میں باپ رے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا سر وہ اکیلا بھی ہمارے ساتھ آ گیا تو فیلڈ میں جیچندر اور ڈپارٹمنٹ میں ریڈی دونوں کی کبر کھوچ سکتے ہم کتے کی اولاد مجھے گولی مار کر اندر کیا تھا نا میرے لڑکے امرجنسی وارڈ میں ہیں مجھے اتنا گصہ آیا تھا کہ تجھے پبلک میں ہی مار ڈالتا پر کیا کروں آج مجھے یہاں پر ڈی سی پی نے تجھے مارنے کے لیے کہا ہے پاور ونشی پاور دیکھو تمہیں مروانے میں جیس جیلر نے گنڈوں کا ساتھ دیا تھا ہمیں باتچیت کرنے کے لیے چھوڑ کر کے ابھی وہ واجمن کی طرح باہر کھڑا ہے یہ پاور ہی تو ہے میں کون ہوں کیا ہوں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں اور تمہاری جمانت کیوں کر رہا ہوں میں سب کیوں کر رہا ہوں یہ تمہیں جاتے جاتے پتہ چل جائے گا تم بہت اچھے لڑکے ہو سب نے پلان کر کے تم سے جرم کروایا ہے اب تمہارا پولیس بننا تو مشکل ہے اب تمہارے اپنوں کے سلامتی کے لیے تمہیں جینا ہوگا اس لئے تم میرے ساتھ ہوں ونشی 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 ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا واقل سب آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا میری بیل ہو گئی ہماما بنشی بہر لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے اندر کسی کو مار دیا ہے لیکن میں نے نہیں مانا بیٹا آتم رکشہ کے لیے مجھے ایسا کرنا ہی پڑا ماں کیا ونشی شارو ماں کو لے کے جاؤ نہیں نہیں بیٹا ونشی 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 نمیقی شارو 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 شر شی شارو 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 آنکھیں کلی رکھو شارو مجھے دیکھو شارو شارو سبا سے ہم لوگ پورے شہر میں گھوم رہے ہیں ملیشورام یشونت پور کر کے بینگلور دکھا رہے ہیں میں کیا شہر میں نیا لگ رہا ہوں اب ایس سالوں تمہارے پاس دماغ ہے ہی نہیں اسی لئے تمہارے سیر جلدی لڑکتے ہیں ونشی بہت چالاک ہے میں تم لوگوں کو بچانے کے لیے دو طریقے سوچ رہا ہوں اور وہ تم لوگوں کو مارنے کے سو طریقے سوچ چکا ہوگا تم نے اسے مارا ہوتا تو یہ سردرد ہی نہیں ہوتا جیسے کہتا ہوں ویسا کرو کیا رہے ہو جاؤ مارو اسے ایسے مارو یہ صحیح نہیں ہے تم مجھے نہیں مار سکتا برابو گریپا نائے میری مارسون نائے مانچے نائے مانچے نائے نائے میں تیرے راستے میں آیا تھا کیا ہماری دشمنی سے اس کا کیا لینے دینا تھا مجھے چھوڑ دیں اگر چاہو تو سلا کر لیتے ہیں سلا ہاں ہلو پہنچ گیا نا پہنچا دیا ونشی اے تیرا رائٹ ہینڈ چیچ اندر ختم اگلا تُو ہے بول کہاں مرے گا سٹیشن کے سامنے یا گھر کے پاس ڈیسائیڈ کر لیتا دو دن سے تجھے ڈھونڈ رہے کہاں گیا تھا باہر نکل میری بات سون بھلے تیرے اندر خونے گھنڈے کا ہے لیکن تجھے پالا تیری ماں نے یا مچھی تر جانتے ہیں آپ تُو اچھا بننے کے لیے پولیس کے سامنے سمبک دے گا تو ہمارا کیا ہوگا آپ سے میں باہر میں بات کروں گا آپ باہر جائیے باہر جائیے تیری جیسے لوگ بدلنے نہیں چاہیے جو بدلنا چاہتے ہیں انہیں جینے کا حق نہیں ایسے کیا دیکھ رہا ہے ایک نیک دن ہم دونوں کو تو ایک ہونا ہی تھا نا کیوں بھے سرینڈر کرے گا تُو سرینڈر کرے گا تُو آدھڑا بے میرا بیٹا نہیں سودھرے گا یہ سوچ کر لے میں نے اسے زہر پیرا دیا ہے پلیس میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے اب یہ آپ کے راستے میں نہیں آئے گا پلیس اس سے چھوڑ دیجئے اس سے چھوڑ دیجئے پلیس یہ آپ کے راستے میں نہیں آئے گا چلو ہم جو کرنے والے تھے اس نے کر دیا اے اس کو چھوڑ دو اس کی ماں کو لے کر آؤ ممے میکنٹ ممتر شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی